بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ سب لوگ مجھ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے جی مٹکا گوشت کی ریسپی جو کہ مجھے لگتا تھا کہ بہت ہی مشکل ہے لیکن جب میں نے بنائی تھی تو بہت ہی آسان اور اتنا ٹیسٹی اور زبردست قسم کا اس کا گوشت بنتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں آپ کے گھر میں نارمل ہی ہوتی ہی ہے تو آپ نے یہ لے لینے ہی ہے اور سب کچھ اس کے اندر شامل کرنا ہے کوئی چیز اس میں مشکل ہے ہی نہیں تو میں نے سیون فیفٹی گرامز جو ہے وہ گوشت لیا تھا آدھا کلو سے زیادہ تھا مٹن لیا تھا ہڈی کے ساتھ مکس بوٹی اس کے بعد ایک چمچ میں نے ادھرک لہسن کی شامل کی اور ساتھ ایک بڑی پیاس کو میں نے پتلا سلائس کا لیا تھا بلکل ویسی جیسے آپ گورمے وغیرہ کیلئے کرتی ہیں اس کے بعد دو آپ نے گین چلیز لے لینی ہے فریش ساتھ میں آپ اس میں ایک کپ دہی شامل کر دیجئے گا گھر کا جو ہوتا ہے پھینٹ لیجئے گا اس کو اس کے بعد آدھا کپ ہم اس میں آئل شامل کریں گے اس کے بعد ہم سپائسیز شامل کریں گے وہ بہت ہی آسان ہے گھر کے تمام ایزی مسالے ہیں جیسے کہ نمک ہے لال مرش ہے اپنے ذائقے کے حساب سے دھنیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنی ہے ساتھ ہی میں نے کالی مرش کا استعمال کیا اور اب میں اس میں ایک کپ پانی ڈالوں کی تقریبا اور ساتھ میں نے یہ دیکھیں مٹن فیٹ لے لیا تھا چربی جس کو کہتے ہیں ایک سر اوقات گوشت آتا ہے تو اس میں آ جاتی ہے تو میں سیپریٹ کر لیتا ہوں تو یہ ڈالیں گے تو اب یہ آٹا جو ہے یہ آٹا ہم نے اس لئے یوز کرنا ہے کہ جو مٹی کی ہنڈی کا جو دھکن کو اچھے طریقے سے ہم نے زیادہ بنڈ کرنا ہے اور اس کو ہم اتنے اچھے طریقے سے کلوز کریں گے کے ہم زیادہ یا وہ سٹیم میں پکائیں گے گوشت کو آرکت کے لیے durch مٹی کی ہنڈی کا سوٹ nossa صوتف کے بڑی تو یہ دیکھیں یہ 몰�ید ہےww مٹی کن ہنڈی کا جو پرچھنا ہے جس کو گفتے کروں کرنا ہے اس کو اتنے اچھے طریقے سے показыв کرنا ہے ہا جو اچھے دھکن کا لگائیں چاہے وہ مٹی ہنڈی کا ہو یا الگ سے ہو میں نے ایک پرانا سا ڈھکن رکھا ہوئے تاکہ وہ اس کے اوپر آجا ہو آپ پریس کریں تو آٹا اس کو آپس میں جوڑ لے اور بالکل ٹائٹ زبردست قسم کا سٹیم میں یہ گوشت پکے بالکل جو ہے نا ائر باہر نہ آئے تو یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے اس کو بالکل پریس کر دیا تھا میرے پاس یہ ایک پرانا سا ڈھکن ہے جو میں نے اس کام کے لیے رکھا ہے زیادہ دیر جس چیز کو پکانا ہو اس کے لیے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پریس کیا اور اس کو آپ نے اتنا پریس کرنا ہے کہ یہ پکا ہو جو بلکل ائر اندر نہ چاہے ٹھیک ہے جی بیسکل آپ نے ائر ٹائٹ کرنا ہے تو یہ والی سپیڈ آپ نے رکھنی ہے بلکل اس کو تھرو آوٹ 1.5 آر کے لیے چھوڑ دینا ہے میں تو بہت ہی پریشان تھی کہ 1.5 آر کے بعد یہ خراب ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا 1.5 آر کے بعد بہت ہی پرفیکٹ ہمارا جو مٹکہ گوشت ہے وہ بن کے نکلا تھا تو تو ہارڈ ہو جائے گی آپ دیکھیں کہ اس کو اچھے رام سے آپ نے نکالنا ہے کیونکہ اکثر اوقات اس کی سٹیم اچانک نکلتی اور ہاتھ پہ لگ جاتی ہے تو یہ دیکھئے بلکل اگزیک ٹائم تھا 1.5 آر کا اور بلکل میں نے سلو ٹو میڈیم فلیم رکھا تھا اور تھوڑی دیر میں دیکھیں پانی تھا وہ خوشک ہو گیا اور کیسے زبردست طریقے سے وائل اوپر آ گیا تو بلکل اس کا بزار والا ریسٹورنٹ والا فلیور تھا مٹکہ گوشت کا تو آپ نے اس کو ضرور ٹائے کرنا ہے اس کی سوفٹنس میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا سوفٹ اور جوسی تھا کوئی پریشر ککر میں نہیں بناوا بلکل مٹکے کے اندر بنا تھا اور جوسی تھا اگر آپ کو یہ رسپی اچھی لگی ہے تو عید پہ ضرور ٹرائے کی جائے گا اور جب آپ بنائیں اچھا لگے تو مجھے فیڈبیک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ